میں پہلے بھی نویدن کر رہی تھی پہلا گروہ کس کو بولا گیا ہے ناری کو کہتے ہیں دی بھی آ راشت کی جاگ جائیں اگر دی بھی آ راشت کی جاگ جائیں اگر یک سویم ہی بدلتا چلا جائے گا لیکن ماتو بھینو سجنو میں نویدن کر دوں جہاں ناری نہیں آئیں پھر کون سدھرے گا اگر سنسکار وان ناری ہمارے گھر میں چلی جائے تو انپڑ کو بھی بدلتا کو بھی پھیل کر دیتی ہے پورے گھر کو سنسکار وان بنا دیتی ہے ماتو بھینو سجنو آج بدلتا کی کوئی کبھی نہیں ہے آپ سبھی دیکھ رہے ہیں ایک سے ایک بڑھ کر سب کے پاس ڈگرییاں ملیں گی لیکن کبھی کس بات کی ہے سنسکاروں کی سنسکار نہ ہونے کی بجے سے آج ہمارے پریوار ٹوٹ رہے ہیں ایک گھٹنا مجھے بہت سندھر یاد آتی ہے ایک پتہ پوری جندگی بھر کماتا ہے اور بڑے بڑے سپنے دیکھتا ہے کہ میرا ایک پتر ہے آج میں جتنی مہنت کر رہا ہوں ایک دن بڑے کوٹھی بنواؤں گا مکان بنواؤں گا اور پھر بیٹے کا بیوہ بیوہ کروں گا ایک سندر سی دلہن اس گھر میں آئے گی ماتاو بہنو سجنوں میں نویدن کر دینا چاہتے ہوں آج کی جو یوبہ ہے آج اپنے ماں باپ کی سیوہ کرنا نہیں چاہتا وہ بیٹا ایک دن وہ پتہ ایک دن کوٹھی بنواؤں گا اور بیٹے کا بیبھا کیا نئی دلہن اس گھر میں آئی ماتاو بہنو سجنوں اس پتہ کی جو عوض تھا تھی وہ ساٹھ سال پار ہو چکی تھی پتہ جی سے چلا جاتا نہیں تھا وہ ایک جگہ بیٹھے رہتے تھے جو ملنے والے لوگ آتے تھے ان کی چوپال پہ آجائے کرتے تھے گھر پہ آجائے کرتے تھے ایک دن وہ بہو کہنے لگی کہ میں نویدن کر دوں آپ سے کہ بولو کیا نویدن ہیں کہ جو آپ کے پتہ جی ہیں اب ان سے چلا جاتا نہیں سیوہ میں کرتی رہوں گی پتہ جی کی جو چار پاہی ہے وہ باہر آنگن میں ڈلوا دو وہ بیٹا پتہ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ پتہ شری ایک نویدن ہے کہ آپ کی چار پاہیے باہر ڈلوا دیں وہ پتہ ہستے ہوئے کہنے لگا بیٹا ڈلوا دیجی کچھ سمیں پھر بیٹتا ہے پھر وہ بیٹی وہ بہو نویدن کرتی کہ ایک نویدن ہے کہ کیا کہ دیکھو سیوہ میں کوئی کمی نہیں ہے پتہ جی کی چار پاہی کہاں ڈلوا دو گھیر میں ڈلوا دو وہ بیٹا پھر پتہ جی کے پاس جاتا ہے اور کہنے لگا پتہ جی ایک نویدن ہے بولے بولو بیٹا کیا نویدن ہے کہ آپ کی چار پاہی گھیر میں ڈلوا دیں وہاں پہ گائے بھیسوں کی بھی رکھوالی ہوتی رہے گی سیوہ میں کوئی کمی نہیں رہے گی ماتو بہنو سجنو سیوہ بھی ہوتی رہی اور پتہ جی کی چار پاہی کہاں چلی گئی بول دو جراغ گھیر میں جی ایک سمیں پھر بیٹا پھر نویدن کرنے لگی اس پتہ کی چار پاہی آج کھیت میں پہنچ جاتی ہے اور ایک سمیں ایسا آتا ہے کہ گھور تیج آندھی اور بادل اور بارش ہونے لگتی ہے اور اولے پڑھنے لگتے ہیں ماتو بہنو سجنو وہ بیٹا سوچنے لگا کہ ہم اتنی سندر کوٹھی میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی ہمیں تھنڈ لگ رہی ہے میرے پتہ جی کس حالت میں ہوں گے ایک بار مجھے ٹوٹچ دو میں اپنے پتہ جی کو دیکھنے جاؤں گا وہ بیٹی وہ بہو کہنے لگی کہ نہیں خود سوتے ہو نہیں سونے دیتے ہو پتہ جی ٹھیک ہوں گے چپ چاپ سو جاؤ بیٹے کا دل نہیں مانا وہ ٹوٹچ لے کر کے چل پڑا اور جا کر کے کھیت میں آواز لگائی پتہ شری کوئی آواز نہیں آئی پھر صرف آواز لگائی پتہ شری کہاں ہو جب دھیرے سے آواز آتی ہے وہ پتہ پھوس میں لپٹ کے بیٹھا ہوا تھا کپڑے سارے بھیگ چکے تھے جب ٹوٹچ ماری چہرے پر تو پتہ جی مسکرا رہے تھے وہ بیٹا کہنے لگا کہ دیکھو سمجھ جائیں تو میں بعد میں پوچھوں گا پریشانی میں بعد میں پوچھوں گا پہلے اس کا راج بتا دو کہ آپ اتنے سنکٹ میں بھی ہس رہے ہیں اس کا کیا راج ہے پتہ جی پتہ جی چپ رہے سو سمجھ کر بولنے لگے کہ بیٹا اگر تو اسی کا ہی راج پوچھنا چاہتا ہے تو سن تیرے ماں کے کہنے پر تیرے ماں کے کہنے پر تیرے بابا کو بھی یہیں لائیا تھا اور آگے تو بھی یہیں آنے والا ہے کہا جو جیسا کرم کرتا ہے پھل اس کو بیسا ہی ملتا ہے ماتا پتہ کی سیوہ کرنا ہمارا کرتب یہ بنتا ہے ماتا پتہ اگر بھگوان کسی کو دیکھنا ہے تو اپنے ماں باپ کے روپ میں دیکھ لیجیے آپ کے گھر میں بھگوان سویم بیٹھے ہوئے ہیں تو کہا کیا ماتا پتہ جگ میں ماتا پتہ جگ میں ملتے نہ دوارا ہے ماتا پتہ جگ میں ملتے نہ دوارا ہے ماتا پتہ جگ میں ملتے نہ دوارا ہے ماتا پتہ جگ میں دھرتی پہ سوارگین کے چرڑوں میں اتارا ہے ماتا پیتا جگ میں ملتینا دعا رہے ماتا پیتا جگ میں ملتینا دعا رہے ماتا پیتا جگ میں آج کچھ بھائی ہمارے بھریتوار جاتے جل بھرنے کا وڑ لینے اگر سچے شرمن بننا چاہتے ہو تو اپنے ماتا پیتا کی سیوہ کرو شوڑ کو مار سمبرو پیتا ماتا کی سیوہ کرو شوڑ کو مار سمبرو پیتا ماتا کی سیوہ کرو جنے ماتا پیتا کا کہیں جنے ماتا پیتا کا کہیں کہو کس نے اتارا ہے ماتا پیتا جگ میں ملتینا دعا رہے ماتا پیتا جگ میں ملتینا دوبارہ ہے ماتا پیتا جگ میں ماتا جگ نے جنم دیا پیتا جگ نے پالا تجھے ماتا جگ نے پالا تجھے اب تیری باری ہے تیری باری ہے ماتا پیتا جگ میں ماتا پیتا جگ میں ملتینا دوبارہ ہے ماتا پیتا جگ میں ماتا پیتا جگ میں ماتا پیتا جنے کو اپنے پرانوں سے پیارے ہیں ماتا پیتا جگ میں 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 پوتھ کا پوتھ سنا پر ماتا کو ماتا نہیں پوتھ کا پوتھ سنا پر ماتا کو ماتا نہیں دنیا دکھائی تجھے دنیا دکھائی تجھے تیرا جیوان سوارا ہے ار ماتا پتا جگ میں نہیں ملتے دوبارا ہے ماتا پتا جگ میں نہیں ملتے دوبارا ہے ماتا پتا جگ میں ماتوں بہنوں سجنوں کہیں بھٹکنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے وہ پربوں ہر دل میں باش کرتا ہے اور جتنے دیوتائیں اپنے گھر میں ہیں دیوتا کا جو ارث ہے وہ دینے دیتا ہے جو پوری جندگی کا ادھکار پوری جندگی کمائی ہمیں سوپ دیتے ہیں ایسے ماتا پتا کس کے روپ میں ہیں دیوتاؤں کے روپ میں ہیں بھگوان کے روپ میں کہا گھر میں ہی بھگوان ہے نت پوجا کرو ان کی دل ان کا تو کھانا نہیں یہ ہم سب کا نارا ہے ارہ ماتا پتا جگ میں نہیں ملتے دوبارا ہے ماتا پتا جگ میں نہیں ملتے دوبارا ہے ماتا پتا جگ میں ملتے دوبارا ہے ماتا پتا جگ میں نہیں ملتے دوبارا ہے ماتا پتا ماتا پتا ماتا پتا